انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے دروس میں آج ہم خطبہ حجت الودا جو عرفات کے میدان میں ہوا اس کو دیکھیں گے بہت عظیم الشان خطبہ ہے خطبہ حجت الودا اللہ عز و جل کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت الفاظ ہیں اے لوگوں تمہاری جانے اور تمہارے اموال تم پر عزت و حرمت والے ہیں یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو یہ اس طرح ہے جس طرح تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے جس طرح تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے اور جس طرح تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے سبحان اللہ اگر آج کا مسلمان صرف اس پیرگراف پہ عمل کر لے نا میرا بھائی تو ایک دوسرے کی عزت ایک دوسرے کی حرمت ایک دوسرے کے امال اس پہ نہ نظر رکھے نہ اس کو خراب کرے تو دنیا میں کتنا امن و آمان ہو جائے گا سوچیں ذرا آپ ایک لمحے کو پھر میرے پاک نبی کہتے ہیں بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے اور وہ تم سے تمہارے عامال کے بارے میں پوچھے گا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ احساس اگر دل میں میرے بھائی میری بہنوں پیدا ہو جائے نا تو پھر زبان کھولنے سے پہلے ہاتھوں کو جمبش دینے سے پہلے آنکھیں کسی پہ ڈالنے سے پہلے قدم اٹھانے سے پہلے دل میں برائی کے آنے سے پہلے انسان یہ ضرور سوچے گا کہ ایک دن میں نے اپنے رب کو چواب دینا ہے میں کیا کر رہا ہوں مالی کی یوم الدین پڑھتے ہیں نا نماز میں لین دین کے دن کا مالک کیا لین دین ہوگا ہوتے ہیں آمال دولے جائیں گے اور عجر و ثواب کی بنا پر اللہ اکبر اللہ کی رحمت کے سبب ہی بھائیس اپنے جنت میں جانا ہے ہمارے پلے میں تو اور کچھ نہیں ہے تو میرے پاک نبی کہتے ہیں کہ بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے وہ تم سے تمہارے آمال کے بارے میں پوٹھے گا سنو اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا اور جس شخص کے پاس کسی نے امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے سارا سود معاف ہے لیکن تمہارے لئے اصل ذر ہے نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے یعنی سود تو معاف ہے لیکن جتنا تم نے قرضہ اصل امانت دیا تھا وہ تو تم وصول کر سکتے ہو اور دیکھو نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تو کوئی تم پر ظلم کرے یہ معاشرہ اگر ہم پیدا کر لے نا میرے بھائی تو یہ کرپشن ختم ہو جائے گی یہ کرپشن ختم ہو جائے گی وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ ظلم کرو نہ کوئی کسی پر ظلم کرے قَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا رِبًا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی سود نہیں ہے لا ربًا کوئی سود نہیں ہے سب سے پہلے جس ربا کو میں کل عدم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے یہ سب کا سب معاف ہے یعنی اپنے چچا سے سٹارٹ کیا گھر والوں سے سٹارٹ کیا چیارٹی بگنز اٹھ ہوم تو فرمایا یہ سب کا سب معاف ہے زمانہ جاہلیت کی ہر چیز کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں اور تمام خونوں میں سے خون میں معاف کرتا رہا ہوں وہ جو خون میں سب خونوں میں سے سب سے پہلے معاف کر رہا ہوں وہ کس کا خون ہے وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارس کے بیٹے رویہ کا خون ہے یعنی عبد المطلب کے پوتے کا خون ہے وہ میں سب سے پہلے معاف کر رہا ہوں جو اس وقت بنو سعید کے ہاں شیر خوار بچہ تھا اور حضیل قبیلے نے اس کو قتل کر دیا اے لوگوں شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ زمین میں کبھی بھی اس کی عبادت کی جائے گی لیکن اسے یہ توقع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا اس لیے تم چھوٹے چھوٹے آمال سے ہوشیار رہنا یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی کرتے ہیں نا ہم پھر ایک بڑا گناہ ہو جاتا ہے یار ایک دفعہ ہی تو لڑکی کوئی پر نظر دال رہے ہیں نا اچھی خوبصورت لڑکی ہے ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا ہے ایک دفعہ دیکھنے سے پھر ایک دفعہ اور نظر اٹھا کے دیکھ لیا پھر ایک دفعہ اور نظر اٹھا کے دیکھ لیا پھر عادت ایسی ہو گئی کہ خوبصورت جہاں کوئی لڑکی نظر آئے اس پر نظر مارنی شروع کر دی اور پھر عادت ایسی ہو گئی کہ ہر لڑکی کے اوپر نظر ہے پھر عادت ایسی ہو گئی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرنا شروع کر دیتے اپنی حوث مٹانے کے لئے تو یہ اگر پہلی نظر ہی بچا لونا پھر معاملہ اتنا آگے تک نہیں بڑھتا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر فرمایا جس روز اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کیا ان میں سے چار مہینے تو حرمت والے ہیں یعنی کہ زیقادہ زلحجہ اور محرم اور رجب ان مہینوں میں جنگ و جدال جائز نہیں کفار اپنے اغراس کے پیش نظر ان مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے کیونکہ کفار یہ ہوتا تھا نا کہ یہ قریش جو ہو گئے یہ قریش ہے باقی قبائل جو تھے یہ جنگیں بہت کرتے تھے تو جب یہ جنگیں بہت کرتے تھے تو اب تین مہینے ساتھ کٹھے آگئے ہیں کٹھے آگئے ہیں زیقادہ ہے زلحجہ ہے محرم ہے تو اب جنگ نہیں ہو رہی بہت عرصہ تو محرم اور سفر کو ادھر ادھر کر دیتے تھے تو ایک قبیلہ تھا اس کا کام یہ تھا وہ مہینے ادھر ادھر کر دیتا تھا وہ کہے تب ہی اس سال سفر پہلے آ گیا ہے محرم بات تاکہ یہ لڑائی جھگڑے کا کام تو جلتا رہے تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایوہ الناس اے لوگوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو اتقو اللہ اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھو اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھو وہ تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کی نظر تمہاری نیتوں پر ہے تو اس سے ہمیشہ یہ خیال میں رہو کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے پھر آگے حضور نے فرمایا میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں امت محمدی کان کھول کر سنے حضور نے کیا فرمایا عورتوں کے ساتھ کیا بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں ان پہ روب جھاڑنے میں مردانگی نہیں ہے انہیں مارنے میں مردانگی نہیں ہے ان پہ ظلم کرنے میں مردانگی نہیں ہے اپنی بیٹیوں پہ ہاتھ اٹھانے میں ان کے اوپر زیادتی کرنے میں ان کا وراثت میں حق کھا جانے میں کوئی مردانگی نہیں ہے ہاں ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں نا بیٹیوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے کہ تیری شادی پہ میں نے خرچ کر دیا تھا شادی کا خرچ کا وراثت سے کیا تعلق ہے میرا بھائی وراثت کا حق تو شادی پر خرچ نہیں ہوتا وراثت وراثت ہے شادی کا خرچ شادی کا خرچ ہے ان کے حقوق نہ مارو ان کے ساتھ بھلائی کرو کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں وہ اپنے بارے میں کسی اختیار کی مالک نہیں اور یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے یعنی کہ اب معاشرہ ہے ایک معاشرہ ہے جس میں عورت گھر میں رہتی ہے گھر کی ریک دیکھ کرتی ہے اس کے کوئی کماؤ خود تو ہے نہیں اور تم اس کے نگہ داشت کر رہے ہو تم اس کے نگہ بانی کر رہے ہو تم اس کے چرواہے ہو چاہے تم باپ کی صورت میں ہو بھائی کی صورت میں ہو بیٹے کی صورت میں ہو شور کی صورت میں ہو تم چرواہے ہو تو اب تم پر اس کی ذمہ داری ہے اس کی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے اپناو اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں یعنی وہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تم پر حلال ہوئی ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اچھے سے پیش آؤ اللہ نے تم پر ان کو حلال اس لیے نہیں کیا کہ تم انہیں بھیڑ بکیوں کی طرح ٹریٹ کرو وہ کسی کی بیٹی ہے تو کل تمہاری بیٹی بھی تو کسی کے گھر جائے گی کیا تم گوارہ کرو گے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہو جس طرح تم دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کرتے ہو اللہ سے درو اتقو اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر عورت کو اس کے حقوق دینا جو ہے نا اس کو سرکشی نہیں کہتے میرا بھائی اور بہنیں بھی سنیں کہ اگر ان بہنوں کو جن کو ان کے حقوق ملتے ہیں وہ اکڑے نہ پھر بدتمیزیوں میں نہ ہوتا رہے ہر انسان اپنے کشکول میں رہنا تو دوسرے کے کشکول میں پھر جاتا نہیں ہر انسان اپنے کٹورے کو دیکھے پھر اس کٹورے میں رہے اگر وہ کٹورہ بھرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کٹورے میں چند قطرے پڑ جائیں تو کٹورہ اچھلنے لگتا ہے اللہ اکبر اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال کی گئی ہیں تمہارے ان کے ذمہ حقوق ہیں اور ان کے تم پر بھی حقوق ہیں تو میابی بھی کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں ہر آدمی اپنا حق ادا کرے بس انسان اپنا حق ادا کرے بس دوسرے سے ہی امید نہ رکھے کہ میں حق ادا کر رہا ہوں وہ نہیں وہ مجھ پہ اپنا حق تم ادا کرو اور دوسرے کو تلقیم کرو اور امیدیں نہ باندھا امیدیں نہیں جہاں امیدیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ امیدیں بہت زیادہ باندھ لیتے ہیں یہ جو بہت زیادہ امیدیں باندھ لیتے ہیں یہاں خرابہ ہوتا ہے اب بہو گھر میں آ رہی ہے اس سے امیدوں کے پہاڑ باندھے میں انہوں نے وہ ان کی امیدوں پہ اترے گی تو بس اس بہو کو وہ سر آنکھوں پر پھر بھی نہیں رکھیں گے جوتی پر پھر بھی رکھیں گے تو یہ کیا جہالت ہے تم کسی کی بیٹی بے آکل آ رہے ہو کہ نوکرانی بے آکل آ رہے ہو تمہیں کس نے حق دیا ہے تم اللہ کی بندوں پر ظلم کرو تم ان کو تانے تشنے دو اور وہ بہو بیٹیاں جو گھروں میں آتی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی زبانوں کو دراز نہ کریں انہیں بھی چاہیے کہ لوگوں کے اوپر تسلط قائم کرنے کی کوشش نہ کریں یہی تو بگاڑ ہے جب ہم دوسرے کے اوپر اس طرح کا تسلط قائم کرتے ہیں کہتے ہیں قابو میں رکھا ہوا ہے قابو میں نہیں رکھا ہوا تم نے اس کو ذہنی عذیت دیوی ہے ایک دوسرے کو ذہنی عذیتیں نہ دیا کرو یہ سٹریس جب ہو جاتی ہے پھر پھٹتی ہے یہ اور پھر اس کی اثرات بہت برے ہوتے ہیں پھر یہ اولادوں میں نفرتیں منتقل ہوتے ہیں ان سے بچو تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں یعنی وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے گھر کی عزت جو ہے وہ بازار میں اچھل جائیں وہ تمہاری ہیں تمہاری ہو کر رہے ہیں اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھولی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرمت حرکت سرزد ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی خوابگاہوں سے دور کر دو اور انہیں بطور سزا تو مار سکتے ہو لیکن ایسا نہ مارنا کہ ان کو پھر شدید تکلیف ہو تو ضرب شدید نہ مارنا اللہ اکبر اللہ اکبر اور ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں روٹی اچھی نہیں پکی تو پٹائی کر دیتے ہیں کھانے میں نمک زیادہ ہو تو کھانا بھی پھیک دیتے ہیں بی بی کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے اور اللہ کے رسول نے کیا کہا اگر وہ کوئی بے ہیائی کا کام کرے تو تم کو یہ اجازت ہے کہ ان کو اپنے سے دور کر دو پھر بعض نہ آئیں تو اتنا مار سکتے ہو کہ اس کے بدن پہ نشان نہ پڑے اس کو تکلیف نہ ہو بس تعدیب کے لئے اور ہم کیا کرتے ہیں میرے بھائی اللہ کو جواب کیا دیں گے اللہ کے رسول کو کیسے مو دکھاؤ گے بس گردنیں ایوہا ناس قولی فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے اور میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے بکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت اے لوگوں اسمعو قولی میری بات غور سے سنو وَعْقِلُوهُ اور اس کو سمجھو تمہیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضا مندی کے بغیر کوئی چیز لے بس تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا جان لو کہ دل ان تینوں باتوں پر حسد و عناد نہیں کرتے کسی عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا حاکمِ وقت کو ازراحِ خیر و خواہی نصیحت کرنا مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا یہ بہت امدہ باتیں ہیں میرے بھائی میری بہنوں اگر ہم ان باتوں کو اپنی زندگی کا اسلوب بنا لینا تو امن و امان کی اور یکجہتی کی ایک ایسی فضا قائم ہو جائے گی کہ کوئی پھر میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا حضور نے فرمایا اور بے شک ان کی دعوت ان لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں جو ان کے علاوہ ہیں جس کی نیت طلبِ دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے فقر و افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے آیا کر دیتا ہے اور اس کے پیشے کی آمدن منتشر ہو جاتی ہے اور نہیں حاصل ہوتا اس کو اس سے مگر اتنا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اور جس کی نیت آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے اور اس کا پیشہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ وہ اپنا ناگ گھسٹ کر آتی ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اس رمضان اللہ ہمیں بخش دے ہماری دعاوں کو قبول فرما کر ہمارے درجات کو بلند فرما کر ہم سے راضی ہو جائے اور رمضان کے بعد بھی ہم وہ عمال کرے جو رمضان میں کرتے ہیں بس اوقات حضور فرماتے ہیں کہ بس اوقات وہ آدمی جو فقہ کے کسی مسئلے کا جاننے والا ہے وہ خود فقی نہیں ہوتا اور بس اوقات حامل فقہ یعنی فقہ کے مسئلے کو جاننے والا کسی ایسے شخص کو بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقی ہوتا ہے یعنی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ آدمی کو ایک ایسی بات پہنچتی ہے جو اس کو اگر نہیں پہنچتی تو وہ اپنی ذہانت و ادراک میں اس بات پر اچھا فیصلہ نہ کر پاتا اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو علم بڑا ہوتا ہے ذہانت نہیں ہوتی علم بہت ہوتا ہے وہ اس علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اللہ اکبر اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے غلام جو تم خود کھاتے ہو ان سے ان کو کھلاو ایسا نہ ہو کہ غلاموں کے لئے الگ پکواؤ غلط لو کالٹی تم اپنے لئے شہرہ کالٹی نا نا جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاو اللہ اکبر جو تم خود پہنتے ہو ان سے ان کو پہناو اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کو تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو ان کو فروخت کر دو کہ کہیں ایسا نہ ہونا وہ غلطی تمہارے دل میں چبھی رہے اور تم ان سے ان غلطیوں کا بدلہ نکالتے رہو اور پھر ان پہ ظلم کرو اگر اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہو تو معاف کر دو نہیں کنٹرول کر سکتے تو ان کو جانے دو ان کو فروخت کر دو اے اللہ کے بندوں ان کو سزا نہ دو میں پڑوسی کے بارے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں یہ جملہ حضور نے اتنی بار دھورایا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ حضور پڑوسی کو وارث نہ بنا دیں پھر فرمایا اے لوگوں اللہ تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے اس لیے کسی شخص کیلئے جائز نہیں کہ اپنے کسی وارث کے لیے وسیعت کرے بیٹا بستر والے کا ہوتا ہے یعنی خاونت کا اور بدکار کے لیے پتھر جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے بغیر کسی کی طرف منصوب کرتا ہے اس پر اللہ تعالی فرشتے اور سارے لوگوں کی لانت ہو نہ قبول کرے گا اللہ اسے کوئی بدلہ اور کوئی مال جو چیز کسی سے مانگ کر لو اسے واپس کرو عطیہ ضروری واپس ہونا چاہیے اور قرضہ لازمی طور پر اسے ادا کرنا چاہیے اور جو زامن ہو اس پر اس کی زمانت ضروری ہے تم سے میرے بارے میں دریاف کیا جائے گا وَأَنتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي تم کیا جواب دوگے وَمَا أَنتُمْ قَائِلُونَ کیا جواب دوگے انہوں نے کہا سب نے کہا سارے کے سارے صحابہِ کرام نے کہا نَشْهَدُ أَنَّكَ بَلْلَغْتَ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور اس کو ادا کیا وَأَدْدَيَتْ وَنَصَحْتَ اور خلوص کی حد کر دی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ خدوہ جو ہے زیاء النبی میں بھی آتا ہے سبول الحدا کی جلد نمبر آٹھ میں بھی آتا ہے کئی کتب سیرت اور حدیث میں موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا پھر لوگوں کی طرف موڑا اور فرمایا کہ اے اللہ تو بھی گواہ رہنا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا عرفات میں یہ جلیل الشان خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا انہوں نے ازان کہی پھر اقامت کہی امام الانبیاء علیہ الصلاة والسلام نے زہر کی دو رکعتیں پڑھیں اس میں قلت آہستہ دل میں پڑھی پھر انہوں نے اقامت کہی اور اثر کی دو رکعتیں پڑھی اس روز یوم الجمعہ تھا جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر موقف پر تشریف لائے اور غروب آفتاب تک یہ سارا وقت بڑے عجز و نیاز سے بارگاہِ الہی میں مسروف دعا رہے حضور کی دعاوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم شامل کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی موسیقی نہیں پھر دمائے 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 ومعنے ومکر سیساد قدری